بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قضی ناظرین حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اسلامباد میں اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی ہوئی اپوزیشن اتحاد کو پاکستان ڈیموکرٹک الائنس کا نام دیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے چارٹر آف پاکستان کا نام کمیٹی قائم کرے گی گیارہ جماعتوں کی مساق کا نام مساق پاکستان ہوگا مساق جمہوریت کی طرز پر مساق پاکستان الائنس بنایا جائے گا اے پی سی کا ملک گیر حکومت مخالف احتجاج تحریک چلانے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے حکومت کے خلاف اکتوبر میں اجلاس عوامی ریلیاں نکالی جائیں گی جنوری سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کیا جائے گا جنوری دو ہزار اکیس میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا یہ بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ویڈیو لنک سے اے پی سی میں شرکت ایک بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کلیم کر رہی ہے اس وقت اپوزیشن اپوزیشن لیڈر شباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد کی شمولیت جس میں مریم نواز نے بھی شمولیت اختیار کی مولانا فضو رحمان ناشنل پارٹی این پی بین پی منگل کی شرکت بھی ہوئی اس ساری سیچویشن میں جماعت اسلامی نے اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک میں آنے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہ حکومت کے ساتھ ہیں اور نہ ہی اپوزیشن کے ساتھ اس ساری سیچویشن پہ ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے مجھے لاہور سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے چودری تنویر الحسن رکن قومی اسملی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور سکائپے میرے ساتھ ہیں تاشفین صفتر وفاقی پالیبانی سیکٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ناظرین ان دونوں سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین میرے ساتھ ہیں چودری نور الحسن تنویر صاحب اور تاشفین صفتر صاحبہ بہت شکریہ جی تاشفین بات کا آغاز آپ سے کرتا ہوں اپوزیشن کی پاکستان ڈیموکراتک الائنس بن گئی ہے اور بڑے زور کے ان کے جو کلیمز ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا بھی انہوں نے اندھیا نہیں دیا بتا دیا ہے کہ کب ہم حکومت کے خلاف آ رہے ہیں اب سڑکوں پہ بھی نکلیں گے حکومت کیسے دیکھ رہی ہے جی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک سکنڈ مجھے نا آواز ڈبل ہو کے آ رہی ہے اس کا پوچھ جی میں آپ کی چیک کراتے ہیں جی آواز چوئی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں بڑا اپنے آج صبح سے لے کر شام تک ہم تو لائف کوریج ہی کرتے رہے چوئی صاحب آپ لوگوں کی اوپوزیشن کی طرف سے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کیا سکسیسفل ہوا اب ایک حکومت کو ٹاف ٹائم دینے جا رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ کم از کم ایک سال ہو گیا ہمیں یہ اپنی قیدت کو کہتے ہوئے کہ پاکستان میں جو وعدے کر کے جو وعد کر کے حکومت آئی تھی وہ بالکل اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہی اور پھر ان کی جو ناکامیاں ہیں ان کی لمبی لمبی لسٹ ہے اس میں ان کے پاس کوئی ہمارے پاس میں سمیتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ عوام کے پاس جائیں اور جا کے ان کے زخموں کے اوپر مرم رکھے کیونکہ عمران اکراماللہ نیازی کی حکومت میں پاکستانیوں کو اتنے دکھ دے دیئے ہیں تکلیف دے دیئے ہیں دو سال میں کہ جو لوگ پانچ سال میں نہیں دیتے انہوں نے آٹا جو ہے چینی جو ہے اور جو لوگوں کا روزگار جو ہے اس کو چھین لیا ہے جو انہوں نے امیدیں ان کو دلائیں تھی بہت بڑی بڑی وہ انہوں نے بلکل مایوس کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں پوری امانداری سے کہ اس وقت اگر حکومت اگر اپوزیشن جو ہے حکومت کے خلاف باہر نہیں نگلتی تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور ہمیں جو ہے ہر قیمت پہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک تو پرفارم نہیں کر رہی اوپر سے پھر ان کی پوری ایک لمبی لائن ہے جس میں ان کو صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولنے کے علاوہ بہتان بازی کے علاوہ کچھ نہیں آتا اوکے بدقسنتی یہ ہے کہ آج تک ان کو نہیں پتا کہ ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جس جس بات کے اوپر صاحب کا حکومتوں کے اوپر انہوں نے تنقید کیا ہے ان سب کا یہ سب خود مظاہرہ یہ کر رہے ہیں میں ذرا اس پہ ہم نے بھی نواز شریف صاحب نے کیا کہا اور آج صفحلی زداری صاحب نے کیا کہا چوئی صاحب اس پہ بھی آتے ہیں تاشفیل مجھے ایک چیز بتائیے کہ جس طرح چیئرمن سانٹ کے جو الیکشنز تھے حکومت ووک آور کر گئی اوپوزیشن کے اوپر جو ابھی فیٹف کی ٹونی ٹونی کا بیل پاس ہوا حکومت ووک آور کر گئی اس وقت جو یہ بنایا ہے انہوں نے کیا اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اسی طرح ووک آور کر جائے گی یا ایک ٹاف ٹائم اب حکومت کو ملنے جا رہا ہے اگلے کچھ دنوں میں جی دیکھیں منصور اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کی اے پی سی کے اوپر آپ نے بات کی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اے پی سی دیکھیں حکومت اوپوزیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے حکومت چلانے میں بھی اور حکومت کے ساتھ وہ تعاون بھی کرتی ہے اس کے خلاف بھی جاتی ہے لیکن جمہوریت کے لیے اور ملک کی مفادات کے لیے اور ملک کے تعمیری جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ ہم بھی ظاہر ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں اگر اس قسم کے رول میں اوپوزیشن ہوتی ہے تو لیکن آج کی اے پی سی کے اوپر میں کہوں گی کہ سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کی اے پی سی کا ایجنڈا کیا تھا یہ اس قسم کا ایجنڈا تھا جو اے پی سی کو بلا کے بعد میں سوچا گیا کہ پبلک اور میڈیا کو ایجنڈا بتانا کیا ہے کیونکہ جو ایکچول ایجنڈا تھا وہ تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ میڈیا اور پبلک کے سامنے بیان کیا جاتا لیکن افسوس کے ساتھ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جھوٹ مطلب ایک حد تک چل سکتا ہے ہم عوام کو پبلک کو میڈیا کو پاکستانی قوم کو اس طرح سے بار 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 بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اس طرح سے عوام ہماری اب اتنی ناسمجھ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو آپ کے ہتکنڈوں کو سمجھ نہ رہی ہو یہ اے پی سی بلانے کا ایجنڈا صرف اور صرف اپنی کرپشن چھپانا تھا اور ان چیزوں کے اوپر تھا کہ جی اتصاب نہ کرو یا منی لانڈرنگ بل پاس نہ کرو اب یہ آخری موقع ہے کیونکہ اپوزیشن کے پاس کیونکہ اپ چھے مہینے بعد سینٹ ہونے جا رہا ہے تو اور اکثریت انشاءاللہ آ رہی ہے اس پارٹی کی تو انہیں یہ لگتا ہے کہ اب اس ٹائم میں جو کرنا ہے کر گزرو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو یہی ٹائم میں بچالو وہ پریشانی وہ افرا تفری جو آج آپ نے ان کی شکلوں پر دیکھی ہوگی جو اے پی سی میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو ایسے وہ آپ کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عجیب پریشانی کے عالم میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں اور مجھے تو اس اے پی سی کے اندر بھی اتحاد یا اتفاق جیسی کوئی چیز نظر آنی رہی تھی کیونکہ نیچرلی یہ سب پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے نہیں دل سے نہیں ہے دیکھیں شروع سے جو یہ باتیں کرتے رہے ہیں جی تشفیل مجھے آپ سے ہی سوال ہے آپ سے ہی سوال ہے مجھے چیز بتائیے گا جس طرح آپ بتا رہی ہیں بالکل آپ کی بات کل ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے حکومت کے جو وزراء تھے حکومت کے جو مشیر تھے اور بہت سارے ان میں سے جو نون الیکٹڈ بھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آج نواز شریف صاحب کی تقریر ہوگی تو پیمرہ اس خلاف ایکشن لے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ صبح تقریر جو تھی عصیف علی زداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی بھی تمام چینلز نے دکھائی تو یہ کیا ایک تی لاسٹ مومنٹ کوئی ڈسیئن ہوا یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھا حکومت کی اس کے اندر بائنگ تھی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزوں کو چھپایا کیوں جائے یہ تو پی ایم کا ڈسیئن تھا کہ جو بھی آپ نواز شریف صاحب اور یہ کہنا چاہتے ہیں وہ سرے عام دکھایا جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ عوام کو ہم چاہتے کہ عوام جج کرے کہ کس طرح یہ لوگ مو پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ بڑا کارنامہ تھا ان کا ویڈیو لنک کے تھروں خطاب واقعی بڑا کارنامہ تھا کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو نامزد مجرم ہیں ان کو ویڈیو لنک کے تھروں خطاب کروایا جائے اور اس طرح سے جو بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ ویڈیو لنک کے پر بلکل صحت مند نظر آئے اور وہ مطلب ایک فراد تو یہی ظاہر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو کچھ بولا گیا ان ویڈیو لنک میں جو تقریریں کی گئیں ایک کے بعد ایک جھوٹ ایک کے بعد ایک جھوٹ اب دیکھیں پبلک کو ہم چاہتے کہ پبلک خود جج کرے خود انیلائز کرے ہم اپنی رائے پبلک کے اوپر مسلط کسی صورت نہیں کرنا چاہتے اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی جو لوگ بھی یہ تقریریں ایپی سی کے لوگ بھی یہ تقریریں سن رہے تھے وہ بھی جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ پریشان تھے کہ ہو کیا رہا ہے وہ کہتے ہیں نا تو شاکر آپ سے آنا ہے ساڑی شکلا میں ایک ساڑے حال نہ پوچھ وہ والا حال تھا ان کا تو میں یہ سمجھتی ہوں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے ایک چیز بتائیں دو تین کلیمز کیے تھے آپ کے دوستیں ہمارے بھی بڑے اچھے جانے والے ہیں شیخ رشید صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب اب نہیں بولیں گے نواز شریف صاحب بات نہیں کریں گے نون اور جو شین ہے یہ اب تقسیم ہونے جا رہی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نواز شریف صاحب کی کہ جب تک انہوں نے عمران خان سے کر کے گئے ہیں کہ جب تک تم حکومت میں ہو میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن آج تو ان ساری چیزوں کی تردید ہو گئی یہ کیا ہوا پھر یہ یہی آپ کی بات ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں آپ دیکھ لیں اور کہہ رہے ہیں کہ شکلوں کے اوپر بارہ بجے ہوئے تھے یا شکلیں ان کی ایسی تھی آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے تو شہباز گل کی شکل دیکھی ہے گل گل بات ہے نا گل اس لیے اس نے کوئی ایک بات اکل کی بات کبھی اس سے ہم نے خود توفیق ہی نہیں گئی اس کو کرنے کی بھئی تمہیں جو اتراز کیا انہوں نے جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا انیلسز کرو ان کا جواب دو اس کی بجوائے تم جو ہے بکواس کرتے ہو اور یہ ہمیں ہم لوگیں یہ بکواس کا لفظ بھی بہت ہارڈ ہے لیکن ہم مجبور کرتے ہیں اور یہی کام یہی کام شیخ رشید کا ہے یہی کام فیضل حسن چوہان کا ہے آپ مجھے بتا دیں کل سے انہوں نے کوئی ان کی بات کا جواب دیا ہو جب سے ان کا اعلان ہوا کہ وہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹر کو جوائن کیا انہوں نے مار سوائے گالیاں دینے کے برا بھلا کہنے کے اور کچھ نہیں کیا جبکہ وہ آئے ہیں تو انہوں نے آکے اپنی بات آپ کے سامنے رکھیا ہے آپ کو کہا کہ آپ نے جو الیکشن کروائے تھے جو الیکشن جس کی نتیجہ میں آپ حکومت میں آئے ہیں وہ چوری کی ہوئے تھے آپ ثابت کر دیں آپ کو کمیشن بنا دیں اپنے پہلے دن والا کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کیسے مانیں گے پھر کیسے مانیں گے کوئی نہ کوئی جب آپ کروائیں گے نہیں تو مانا کیسے جائے گا اس کا کریں مجھے دو باتوں کی بات کر دیں رہ گی بات ان کی اجازت دینے کی مجرم کہتے ہیں آپ ان کو اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ بھاگے ہوئے ہیں نہ وہ بھاگے ہیں نہ وہ مجرم ہے آپ کے انصاف کا بھانڈا جو ہے چوک چراہے کے اوپر انہوں نے ارشد ملک صاحب نے پھوڑ دیا ہے ان کو آپ نے نکال دیا اس بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میں انصاف نہیں کر سکا میں فیل ہو گیا اس کو آپ نے نوکری سے باہر نکال دیا اور آپ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئے ایک منتخفہ وزیراعظم آپ بات کرتے ہیں کہ جی منتخفہ وزیراعظم کو انصاف اگر نہیں ملتا تو کس کو انصاف ملتا چوہیسا مجھے ایک چیز بتائی گا ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشنز نہیں مانتے لیکن پھر اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے پی ٹی آئے ہو چاہے ایک سیکنڈ سر میر بات سن لی جگہ چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو آپ لوگ اسیبلیو میں بھی بیٹھتے ہیں بلوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ایون یہ جو اس وقت فیکٹ اف کا بل آئے اس میں نون بلز پر آپ لوگ کی بائنگ ہے اور دو کے اوپر بائنگ نہیں تھی اچھا مجھے والی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں نون کے اوپر بائنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں سات پر بائنگ ہے دو پر نہیں دو پر نہیں ہے تو اس میں کیا بات تھی وہ صرف اور صرف ہمارا جو اختلاف ہے اس میں صرف یہی تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جس کو آپ گرفتار کرتے ہیں کسی بزنیس مینوں کرتے ہیں ہیں کسی آپ انڈسٹری لیسو کرتے ہیں تو آپ اس میں صرف یہ کریں کہ 24 آورز میں ان کو گرفتار کرنے کے بعد آپ صرف کوٹ کے سامنے لے کے بتا دیں کہ کس وجہ سے اس کو کیا گیا ہے انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں مانی ہم نے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے یہ ہیں ہم نے ان کے پاس پورا تعاون کیا لیکن آپ دیکھیں تعاون کی صورتحال ہے کہ اس وقت عمران صاحب جو نا وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے جب اپوزیشن شور کر رہی تھی لیکن جیسے ہی واک اوٹ کر کے ہم باہر گئے ہیں تو شیر بن کے آکھ انہوں نے بقیدہ گالیاں دیئے ہیں گوال منڈی کے جو ہے نا وہ دیئے تانے دیئے ہیں کہ فلان کہاں رہتا تھا آپ سے پوچھا جائے آپ کہاں رہتے تھے آپ کو خدا نخواستہ جو ہے نا وہ کہیں کہیں محل میں پیدا ہوئے تھے اس طرح کی باتیں کرنا یہ باتیں گلے تھیں مزیراعظم کے منصب کے مطابق ہے اور آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک جھوٹوں کا بتمیزوں کا ٹولہ ہے ان کو کوئی شرم نہیں ہے نہ کوئی یہاں ہے اور صبح سے لے کے شام تک مارس وائے تو آپ ہماری ان باتوں کا جواب دیں جن پہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم جب کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آگے میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں کہ دستور کے مطابق چلیں اس ملک کو دستور کے مطابق لے کے چلیں اس ملک میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں دو منٹ مجھے دیجئے گا تشفیر مجھے ایک چیز بتائیے گا وہ ایک شیئر ہے نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ابھی آج ہم لوگ live transmission کر رہے تھے اس میں سانٹر فیصل جاوید نے ایک بڑا انکشاف کیا میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک لیٹر ہے جو جوائنٹ opposition نے ہمیں دیا ہے اور اس کے اندر یہ چیز مینشنڈ ہے نمبر وان عزیزیا کیس نمبر ٹو چودری شگر مل اور نمبر تھری ایون فیلڈ ریفرنس اگر حکومت یہ چیزیں واپس لے لیتی ہے تو opposition اے پی سی نہیں کرے گی آپ آپ ذرا پلیز ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا اگر کیا کوئی ایسی چیز ہے اگر ایسی چیز ہے تو اس کو تو public ہو جانا چاہیے اور اگر وہ public ہو جاتی ہے تو opposition کا تو پورا جو stand وہی نال ان وائیڈ ہو جاتا ہے جی تاشوین جی ہاں میں اسی بات پہ آ رہی تھی کہ دیکھیں اگر فیصل نے یہ بات یہ انکشاف کیا ہے تو وہ اتنے ذمہ دار شخص ہیں کہ وہ ان کے پاس definitely کچھ ہوگا تو انہوں نے یہ بات کیے دوسرا یہ میں نے کہنا چاہیے تو آپ میری بات سننے نا ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بس میں نے بھی آپ کو یہی کہا پہلے کہ agenda opposition کا صرف یہی تھا کہ جی یہ دو پوائنٹ آپ نے کہا کہ جن پہ انہوں نے اختلاف کیا وہ یہی تھے کہ ایک تو اعتصاب نہ کیا جائے اور دوسرا نیب کے قوانین میں تبدیلی کی جائے دوسری بات محصوف نے کی election کی تو election کی بات اگر انہیں election پہ کوئی اتراز تھا تو جیسے دو ہزار تیرہ میں ہم کیسز سامنے لے کر آئے اور ہم نے اترازات کی اور ہم نے رٹس جمع کر آئیں کہ یہ یہ ہلکے کھول دیں اس طرح یہ بھی لے آتے انہوں نے تو کوئی ایسا اتراز اس وقت نہیں کیا رہی بات نواز شریف کی سپیچ کی تو آج کی سپیچ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنی ملک دوست تھی اور کتنی ملک دشمن تھی اور اگر انہیں ملک کا اتنا ہی احساس ہے اتنا ہی احساس اتنا ہی دکھ درد انہیں پاکستانی عوام اور اس ملک ہے تو وہ دکھ درد جب انسان کو دکھ ہوتا ہے نا جی تو وہ انسان جو ہے وہ ایسے ہی بولتا ہے جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں جیسے عمران خان صاحب بولے تھے اقوام متحدہ میں پھر وہ پرچیاں پڑ پڑ کے نہیں بولتا میرا تو یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ جی وہ پرچی انہیں کس نے دی تھی اور وہ کس کے ایجنڈے پہ بول رہے تھے پہلی بات تو یہ بتائی جائے کیونکہ اگر وہ دو دفعہ ملک کے پی ایم رہے ہیں اور انہیں ملک اور قوم کا اتنا درد ہے تو پھر تو انہیں ایسے بولنا چاہیے ان کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے پاکستان کا ایک ایک دکھ ایک ایک درد جو کہ معذرت کے ساتھ نہیں تھا انہیں وہاں بیٹھ کے بھی پرچیاں پڑنی پڑی اور اس طرح سے بات کرنی پڑی قوم سے اور ملک کے اداروں کو مرد الزام ٹھہرانا پڑا اور ملک کے اداروں کو کمزور کرنے کے اوپر تھا آئی ڈون نو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے لیکن پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کے درد کا رونا رویں گے تو وہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے اور پاکستانی عوام کی سمجھ سے بھی باہر ہے تاشفیر مجھے ایک چیز بتائیے گا جی آپ کی بات ٹھیک ہے مجھے ایک چیز اسلامی نے اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک میں آنے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا نہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں نہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو اس سے ہم کیا خذ کریں یہ کیا ہونے جا رہے جی دیکھیں جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ اپنے فیصلوں کے اوپر چلتی ہے لیکن اگر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا تو یہ ان کی اپنی سوچ اور اپنی سٹریٹیجی ہے لیکن جو اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے تو وہ انہیں صاف نظر آ رہا ہوگا کہ اپوزیشن بھی وقتی طور پر ایک پیچ پہ ہے ورنہ نیچرل ہی تو یہ الائنس بنتا ہی نہیں ہے جو ماضی میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں جی ان کی آپس میں یا تو یہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہیں یا کچھ تو عوام کو بتا دیں نا جی چاہی سب مجھے اب آپ بتائیے گا اب ہم نے دیکھا کہ بیانیاں جو رہے وہ مریم نواز کا آگے گیا ہے ووٹ کو عزت دو اور آگے گیا ہے اب گوئنگ فورڈ کیا یہی بیانیاں چلے گا جی شباز شریف صاحب کا جو بیانیاں تھا سلح صفائی وہ والا بیانیاں نہیں رہے گا کیونکہ ایک ہیڈز آن سیچویشن ہم نے آج دیکھی ہے جی دو باتیں کرنی ہیں مجھے لیکن آپ مجھے ٹوکنگا نہیں آپ مجھے دیں گے بات یہ ایک تو یہی بات کہ بیانیاں صرف میاں نواز شریف کا ہے اور وہ بیانیاں ہے ووٹ کی عزت کا ووٹ کی غرمت کا اور وہ عوام کے حق کا اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے باقی رہ گئی بات میاں شہباز شریف کی تو ہم جب پارٹی میں اندر بیٹھ کے کوئی کسی کوئی شخص جو ہے وہ اپنا مافیو ضمیر بیان کر سکتا ہے وہ اگر کوئی اور بات کرتے ہیں دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے at the end of the day جب ہم ایک بات کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں وہ متفق ہوتا ہے اصل بیانیاں وہ ہوتا ہے جس میں سب کا اتفاق ہو جمہوری پارٹیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے تو میاں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اکثریت کی بات مانی ہے انشاءاللہ مانیں گے اور یہ ابھی میاں محمد نواز شریف نے یہ بات آپ کو کہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ اے پی سی کرے گی جو بھی فیصلہ اے پی سی کرے گی وہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں ہم مسلم لیگ اس کو ساتھ لے کے ماننے کے لیے اس کو اس کو ساتھ چلنے کے لیے ہم تیار ہیں اب بات میں کرتا ہوں محترمہ کی جو فرما رہی تھی کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ لکھ کے باتیں بات کرتا ہے لیکن آج جو انہوں نے لکھ کے بات کیا بڑی سلام کی نائن یئرز ہو گئے ناؤ سال تقریباً وہ مختلف جگہوں پہ حکومت پہ رہے ہیں میاں نواز شریف نے جب بھی بات کی ہے ٹو دی پوائنٹ کی ہے اور ذمہ داری سے کی ہے جبکہ ہمارے امران صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں سوری ٹو سے لیکن یہ بات ہے یہی ہے کہ بھونگیاں ماری ہیں کیسے ماری ہیں کہا ہے کہ جی جپان کے ساتھ جرمنی ہے اس کے بعد کہا ہے کہ جو جو آپ قسمیر کے بارے میں جب بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیا کہہ جاتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کبھی کٹوں کی باتیں ہیں کبھی وچوں کی باتیں ہیں کبھی روحانیت کی بات کرتے کرتے روحانیت کہتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا اس کے بعد یہ تانے ہیں تانے آپ اس طرح کے تانے امر دیں گے تو ہم مجبور ہو کے آپ کو ویسی کی ویسی بات بات کریں گے کسی اقل مند بندے کو کہیں کہ بات کرے کوئی اتراز کرے یار آپ جو انہوں نے کہا ہے لکھا ہوا ہو تو ایک ذمہ دار شخص کی جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ لکھ کے لکھ کے ہی پڑھنا چاہیے مجھے تھوڑا سا آگے جانے دیجئے گا چوئی صاحب آپ سے میرا سوال ہے پہلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے بھی آپ پر اعتماد کر چکے ہیں لیکن کیا گیرنٹی ہے کہ آئندہ اعتماد آپ کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی حکومت اپوزیشن کو اور نیشنل اسیمبلی سے اور پروینچل سندھ کی اسیمبلی سے ریزائن کر دینا چاہیے اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے چوئی صاحب جو جے کہا آیا جی جی چوئی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی ایک تجویز ہے نا اوکے اب مانی وہ مانی وہ جائے گی اس کے لئے ہم بیٹھیں گے ہماری قیادت بیٹھے گی مسلم لیگ کی پوری جماعت بیٹھے گی اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ ہم اسی اسی فیصلے کو لے کے آگے چلیں گے ہم نے پہلے دن جب خوابات میں اس دن جب دھاندلی کی گئی تھی جو پہلی ہماری مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی تھی پارلیمانی پارٹی کی اس کے سامنے بھی یہی بار رکھی گئی تھی اور اس وقت ایک مندہ سنیے اس وقت اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الریمان صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ یہ دھاندلی کی پیداوار اسمبلی ہے لہذا اس کو آپ آپ اس کو اوٹھ نہ لیں اس کو جوائن نہ کریں لیکن اس وقت ہم نے یہ بات نہیں مانی تھی کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے اس کو جیسے بھی ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اس کو چلانے دیں لیکن اب جب بات بات آگئی ہے کہ دو سال آپ نے اس کو ٹرائی کر لیا ہے وہ یہ کام نہیں کر رہا جس بندے کو آپ نے بنایا تھا تاکہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے اس میں وہ اضافے کا سباب بن رہا ہے ہمارے پوری دنیا میں اور پاکستان میں اس نے ہمیں مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے جی چوائز اب ایک چھوٹی سی ویورز بریک لیتے اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو یہی سوال کی یہ جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے مولانا فضل رحمان کا اپوزیشن کے اوپر یہ کیوں ہے اس پہ تاشوین سفدر کا بھی ویور لیں گے ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا تاشوین آپ کی طرف آتا ہوں ابھی ہم ذرا ٹرس ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے ایک ٹرس ڈیفیسٹ ہے جو حکومت اومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے ہمیشہ سے ہی رائے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ایک ٹرس ڈیفیسٹ ہے جو اپوزیشن اور اپوزیشن کے درمیان بھی ہے آج اگر ہم مولانا فضل ریمان کی بات کریں کیونکہ کیونکہ ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ اسیمبلی میں نہیں ہیں اس لیے ایک ان کی بڑی سٹرانگ ریزنٹمنٹ ہے اس چیز کو لے کر انڈ ہی وانٹس کے اسیمبلیوں سے استیفہ دے دیا جائے آپ لوگوں نے جب خان صاحب کا دھرنا ہوا تھا آپ لوگوں نے بھی ریزائن کیا تھا اس وقت لیکن پھر ریزائن واپس لینا پڑا تھا یہ جو استیفوں والی بات ہے دیموکراتک گورنمنٹ میں یا دیموکراتک سسٹم کے اندر یہ کتنی ڈویبل ہے اور اس کا آیا کوئی امپیکٹ بہتر پڑتا ہے یا برا پڑتا ہے جی ہاں جی اگر اس طرح کی چیزیں کی جائیں کہ میڈ ٹرم میں آپ سٹیفیں دے دیں یا سٹیبل ناد ہونے دیا جائیں حکومت کو تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے لیکن میں اس سے پہلے تھوڑی سی وہ بات کروں گی کہ جی میرے محترم بھائی کہہ رہے تھے کہ جی اندواز شریف نے جو باتیں کی ہیں آج کی سپیچ میں ان کو ڈسکس کیا جائے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو کیا ڈسکس کیا جائے اس میں ایسی کونسی نئی بات تھی وہ وہی باتیں تھیں جو کہ انہوں نے وہ مجھے نکالا والی سپیچ پہ کی تھی اس میں کوئی بھی ایڈیشن نہیں کیا گیا تھا میں سمجھتی انہوں نے پاکستان کے سٹیبل نہ ہونے بھی بات کی تو پاکستان آہستہ آہستہ جتنا ڈیمیج آپ نے کیا ہے پاکستان آہستہ آہستہ ہی سٹیبل ہوگا اور وہ سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بھاشا ڈیم نیلم جیلم ایمل ون اور یہ سارے پروجیکٹس اور جو ایکانومی جو سٹیبل ہو رہی ہے یہ سب اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں اور دوسری انہوں نے بات کی پاکستان 33 سال ڈکٹیٹر شپ میں رہا ہے تو یہ کیوں نہیں بتاتے وہ کہ پندرہ سال وہ بھی ڈکٹیٹر شپ کا حصہ رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ان کو لانے والوں کے میں خلاف ہوں وہ تو عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اس کا مطلب ہے عوام کے خلاف آپ نے تبلے جنگ بجا دیا اور اگر آپ لانے والوں کے خلاف ہیں تو آپ دو دفعہ وزیر آزم رہے ہیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا جی کون ہے لانے والا تو پھر آپ مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہیں تو سب ٹھیک ہے اور سب ویسا ہی ہونا چاہیے اور سب اچھا ہے اور کوئی اور آیا ہے تو وہ غلط آیا ہے مطلب یہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہی نون سیریس قسم کی یہ باتیں تھیں اور میرا تو بہت سارے سوال انہوں نے کیا جی لیکن میرا تو یہی سوال ہے کہ مجھے اتنا سا آپ بتا دیں کہ اگر آپ پلیٹ لیٹس اگر آپ بہتر ہو گئے ہیں تو برائے مربانی آئیں اور آ کے جو جو ان پر الزام ہے ان کے جواب دیں کیونکہ اگر ووٹ کو عزت دینی ہے تو کوٹ کو بھی عزت دینی ہے اور اگر آپ نے ووٹ کو عزت دینی ہے تو جن نوام نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے اور آپ باہر چلے گئے ہیں انہیں بتائے پوچھے بغیر تو واپس آئیے پلیز اس ووٹ کو عزت دیجئے ٹھیک تشمیر آپ کا پوید آگیا جی ٹھیک ہے اچھا چوئی صاحب ایک تو اگر آپ رسپونڈ کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے وہی ساری تقریر کی ہے جو انہوں نے جی ٹی روڈ کے اندر کی تھی سو اس کے اندر نیا کیا تھا اور اگر ووٹ کو عزت دینی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ کوٹ کو بھی عزت دو اور میاں نواز شریف کو واپس آکے کوٹ کا سامنا بھی کر دے کیا کہیں میان نواز شریف نے ہمیشہ کوٹ کو عزت دی ہے اور میان نواز شریف نے ایک سو ست ستر سے زیادہ بار جو ہے وہ وہ صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پھر اسی عدالت نے اسی عدالت کے جج نے ان کو ان کو سزا دی اس نے کہا کہ جو مجھ سے سزا دلوائی گئی ہے وہ بائی فورس دلوائی گئی ہے یہ ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھا وہاں پہ نکال دیئے گئے اور اب پھر ایسے بندے کو جب ان کی بیوی یا بیمار تھیں تو جب ان کو سزا دی گئی تو اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہیں وہ عزت کرتے ہوئے کو عزت دیتے ہوئے پاکستان آئے اور آکے انہوں نے اپنی گرفتاری جو ہے وہ پیش کی اور پھر وہ جیل میں گئے اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ جج جو ہے جب اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے سزا دلوائی گئی تھی تو آپ کام از کم ان کی سزا جو ہے اس کو پھر آپ وہ جب جج نہیں رہا تو سزا کیسے باقی رہ گئی تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اسمبلی سے باہر نکل کے اسمبلی کے اندر آپ بولنے کا موقع نہیں دیتے آپوزیشن لیڈر کو آپ موقع نہیں دیتے پارلیمانی پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو اور اس کے بعد پھر وہ چیختے رہتے ہیں کہ جی کاؤنٹنگ جو ہے وہ کروائیں آپ کی جو تعداد ہے وہ اسمبلی میں کم تھی اور آپ نے جو ہے وہ دو سو کا اعلان کر دیا جب انہوں نے ہم چیلنج کیا اپنا دونوں پارٹیوں نے تو آپ نے اس کو ڈوئین نہیں کروائی آپ کو چاہیے تھا ڈوئین کروا دیتے ہیں جب آپ بات ہی نہیں سنیں گے جب آپ کوئی عزت ہی نہیں دیں گے اور اس کے بعد جب آپ پوزیشن جو ہے واک اٹھ کر کے باہر جائے تو آپ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں جو کہ انتہائی بلو دا بیلٹ ہوں تو پھر آپ ویسا ہی کریں نا اور رہ گی بات مجھے تھوڑا سا ایک منٹ اسی چیز کو تاشفین یہ جو ایک ویو پوائنٹ ہے کہ اپوزیشن کی بات نہیں سنی گئی جوائنٹ سیشن کے اندر اپوزیشن نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ جی کاؤنٹنگ کرائے سیپریٹ کر دیا جائے ہاؤس کو انڈ آل داٹ وہ نہیں کیا گیا یہ بھی ایک بڑا سٹرونگ گریوینس ہے جو اپوزیشن کا آئے اس کے اوپر شوٹلی بتائی گا what's your take on that جی تاشفین can you hear me جی اب آپ کو اواز آ رہی ہے نہ ان کو اواز آئے گی نہ آپ کی حکومت کو بھی اواز آئے گی کسی کو نہیں اواز آئے اگر اواز کٹ ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ بولیں جی تاشفین اب آپ کو اواز آ رہی ہے جی 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 آپ بتائیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپوزیشن کا ایک بڑا گریوینس ہے کہ جوائنٹ سیشن کے اندر انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا لیکن اس کے بعد بھی جو ہاؤس تھا اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا سائیڈز پر اور ری کاؤنٹنگ نہیں کی گئی پہلے شوٹلی اس پہ اپنا ویو دیجے گا جی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مذاق بنانے والی بات ہے کہ بار بار کاؤنٹنگ کے لیے کہا جائے اور ایوان کا ٹائم ضائع کیا جی جس وقت کاؤنٹنگ کرائی گئی جس وقت کاؤنٹنگ کرائی گئی اس وقت کاؤنٹنگ کرائی گئی تو آپ کو جواب دینا پڑے گا جی جی تمام میڈیا بھی موجود تھا تمام صحافی حضرات بھی موجود تھے اور ہم سب بھی وہاں موجود تھے تو مجھے سمجھنے آتی جب ایک دفعہ کاؤنٹنگ ہو گئی تو بار بار کاؤنٹنگ کرانے کا کیا تو یہی چیلنگ تو جب آپ کارنے کہتے ہیں کہ نہیں غلط کر رہے ہیں آپ کو آپ ڈوئین کروا دیں بات تو ختم ہونے دیجے گا جی ہاں جی تاشفین بات کیجے گا جی تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی کلئر اور ویزبل کاؤنٹنگ تھی جو کہ کرائی گئی تھی اچھا مجھے دوسرا تاشفین یہ بات بتائیے گا کہ یہ جو اب ایک آپ لوگوں کی ایک ڈفرنس آف اپینین میں نہیں کروں گا ایک ٹگ آف وار ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کیا جا رہا پارلیمنٹ کے اندر یا کہیں اس کا اب وی آؤٹ کیا ہے کہ اگلے دو سال دھائی سال تین سال کیا اسی طرح چلیں گے یا کہ اس کا کوئی وی آؤٹ نکلے گا یہ بھی بتائیے گا ذرا دیکھیں منصور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کا سمپل ایجنڈا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اس کو کرپشن سے پاک کرنا ہے اور جو ادارے ہیں ان کو مصبوط کرنا ہے دیکھیں جی آپ میری بات نہ کٹیں کیونکہ میں آپ کی بات میں بلکل نہیں بولی ہوں ٹھیک ہے تو ہم ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں پاکستان کے اداروں کو جن کو ختم کر دیا ہے انہوں نے ستر پہ تیہتر سالوں میں ان کو ہم دوبارہ سے کھڑا کریں مضبوط کریں کرپشن کو ختم کریں ہاں میں مانتی ہوں ایک دن میں کرپشن ختم نہیں ہوتی ہے لیکن صحیح چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن کی طرف چل پڑیں اور وہ الحمدللہ یہ حکومت بلکل صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے اگر تو اگر تو اپوزیشن اس میں ہمارے ساتھ چلتی ہے اور پاکستان کو اسی طرح بچانے کی اور آگے لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے تو موسٹ ویلکم لیکن اگر ہم سے کسی قسم کا این آر او مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیں گے ٹھیک ہو گیا یا کوئی کرپشن کے پر ہوتا ہے تو وہ کبھی میرا خیالیں نہیں ہوگا اگر حاکمے ہوں تو الیکشن ٹھیک ہے اور اگر خلاف ہوں تو ہم الیکشن کو نہیں مانتے شورٹ لیس پہ جواب دیجئے گا جب نہیں مانتے تو آپ اس کا وے آؤٹ دینا آپ شفاف الیکشن کروائیں آپ کیوں ایسے الیکشن کروائیں کیوں فارم فارم کیوں نہیں دیا گیا کیوں جو بات نہیں سنی جاتی آپ عوام کی عوام کا یہ حق ہے عوام کا حق جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو دے دیں اختیار ان کا آپ وہی کام کیوں کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کو اعتراض آتا ہے آپ اپنی مرضیاں کیوں کیوں مناتے ہیں آپ پہلے کیوں ریسائیڈ کرتے ہیں کون جیتے گا اور کون ہارے گا یہ کیا بات ہوئی جب اس کے اوپر بات کریں گے تو پھر جو 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 اعتراضات ہیں ان کو دور کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ مصیبت یہ ہے کہ ان کو آئی تک نہیں پتا چلا کہ یہ وزیراعظم بن گئے ہیں اور پی ٹی آئی کو پوری جماعت کو نہیں پتا کہ یہ اس وقت پاور میں ہیں چاری لسن تنویر صاحب تینکیو ویری مچ تاشفین ستر صاحبہ تینکیو ویری مچ جی آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین آج یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اپوزیشن کی اور جو کچھ بھی سامنے آیا اگر وہ ملک کے لیے اور ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہے تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایک خوشی کی لہر ہونی چاہیے اور اگر اسے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی تو ایسی بہت سی اے پی سیز کا فائدہ نہیں ہوگا ناظرین یہ انیس سو سترہ کی بات ہے کہ ایراک کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلے مافدے کا ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں تمہیں ایک پاؤنڈ دوں گا مگر بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو زبا کرنا ہوگا کتا چرواہے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کی بکریاں چراتا ہے دور گئے ریورڈ کو واپس لاتا ہے درندوں کے حملے سے ریورڈ کو حفاظت کرتا ہے لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریورڈ سے بھی زیادہ بنتی ہے یہ سوچ اور لالچ چرواہے کے چہرے کی مسکرہات پر آیاں ہو گئی اور اس نے کتا پکڑا اور جنرل کے قدموں میں زبا کر دیا جنرل نے چرواہے سے کہا کہ اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو میں تمہیں ایک اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی جنرل نے کہا مزید ایک اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو چرواہے نے فورنج یہ آفر بھی قبول کی اور جنرل چرواہے کو تین پاؤنڈ دے کر چلتا بنا جنرل چند قدم آگے ہی گیا تھا کہ پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی وہ پیچھے بھاگتا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جنرل صاحب اگر آپ کہیں تو میں اس کتے کا گوشت کھالوں تو کیا آپ مجھے ایک اور پاؤنڈ بھی دیں گے جنرل نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا تم نے صرف تین پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو زبا کر دیا اس کی کھال اتار دی اس کے ٹکڑے کر دیئے کھانے کے لیے بھی تیار ہو اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے تھی پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخادف ہو کر کہا کہ اس قوم کے لوگوں کی یہ سوچ ہے لہٰذا تمہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اج یہی حال ہمارے معاشروں کا ہے اپنی چھوٹی مسلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں یہ وہ ہتھیار ہے جو ہر ایک قابض ہر شاتر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے اور اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی ہے اور اسی کے ذریعے ملکوں کو لوٹا ہے آج ہمارے درمیان نہ جانے کتنے ایسے ہی چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہی ہیں اور چند ٹکوں کے عفض اپنے وطن کو بیچ رہی ہیں مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی